دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے آپ کے لئے اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آؤں کیونکہ زیادہ تر میں ویڈیوز آپ کے لئے وہ ہی لاتا ہوں جن کی مجھ سے ڈیمانڈ کی گئی ہوتی ہے یا ان بوکس میں ڈیمانڈ کی گئی ہوتی ہے یا پرسنلی مجھے ایمیل کر کر کوئی کہتا ہے کہ اس ٹوپک کو اوپر آپ ویڈیو بنائیں تو آج جس ٹوپک کو اوپر میں ویڈیو لے کر آیا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو چلتے ہیں کس چیز کے لئے یہ جو اپشن ہے جس کے لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا نام ہے ڈیجیٹل ویل بینگ اس کا نام ہے ڈیجیٹل ویل بینگ تو آئیے دیکھتے ہیں ڈیجیٹل ویل بینگ کیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا باقی چیزیں موجود ہیں جو کہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا اور بہت سے لوگوں کو پتا بھی ہوں گی تو چلیں چلتے ہیں سیٹنگز کے اندر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سیٹنگز کے اندر جانا ہے جیسے ہی آپ سیٹنگز کے اندر جائیں گے کنیکشن، ساؤنڈ اور ویڈیشن، نوٹیفکیشن، ڈسپلی، والپرزن، ٹیم، لوگ سکرین، بائیومیٹرکزن، سیکیورٹی، اکاؤنٹ، بیک اپ گوگل ہر قسم کی سیٹنگز آپ کے سامنے موجود ہے جبکہ اڈوانسٹ فیچرز کے بعد یہ دیکھیں نیچے ایک سیٹنگ ہے ڈیجیٹل ویل بینگ کی اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے ڈیجیٹل ویل بینگ کو اوپن کیا اب آپ ادھر ایک چیز دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے ایک گول سا سرکل نظر آ رہا ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے ٹو ڈے اور ساتھ لکھا ہے فور آورز این ٹھرٹی فائیب منٹس اس کا مطلب ہے میں نے اپنا موبائل فون اس چوبیس گھنٹے کے اندر چار گھنٹے پینتیس منٹر استعمال کیا ہے یعنی کہ آپ ادھر سے اپنے موبائل فون کو آپ نے کتنی دیر استعمال کیا ہے کون سی اپلیکیشن کتنی دیر یوز کی ہے آپ نے موبائل فون کو کتنی دفعہ ان لوگ کیا ہے آپ کو موبائل فون کے اوپر کتنی دفعہ میسیجز کس اپلیکیشن کے اوپر آئے آپ تمام چیزیں اس سے دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے اپنے موبائل کو ان پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چار گھنٹے اور پینتیس منٹ استعمال کیا ہے جبکہ میں نے سب سے زیادہ جدر استعمال کیا ہے آپ ادھر بلو کلر کی لائن دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر ہے فیس بوک یعنی کہ فیس بوک میرے موبائل کے اوپر سب سے زیادہ استعمال کی گئی ہے دوسرے نمبر پر جو اپلیکیشن آتی ہے وہ ہے پگزل لیب پگزل لیب دوستو آپ جانتے ہیں کیونکہ میں نے یوٹیوب کے لئے ویڈیوز بنانا ہوتی ہیں تو اس کے اوپر میں اپنے تمام تھمب نیل جو ہے پگزل لیب کے اوپر بناتا ہوں تو کسی دن آپ کو میں اس پگزل لیب کے اوپر بھی ٹیوٹوریل دوں گا کہ کیسے میں اپنے تمام نیل بناتا ہوں اور ادرز پر آ رہا ہے یلو کلر کا سائن یعنی کہ سب سے کم میں نے یوز کیا ہے ادرز ادرز میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں اب دیکھ لیتے ہیں ادرز میں کیا کیا شامل ہے دوسرے اگر آپ ادھر دیکھیں یہ جس کے اوپر میں اس وقت کلک کر رہا ہوں یہ ہیں انلوک یعنی کہ میں نے اپنا فون جو ہے اس چوبیس گھنٹے میں کتنی دفعہ انلوک کیا ہے اب دیکھیں میں اس فون کو دوبارہ آپ کے لیے لوگ کرنے جا رہا ہوں جیسے ہی میں اس کو انلوک کروں گا یہ 53 کی وجہ 54 ہو جائے گا تو میں اس کو پہلے لوگ کرتا ہوں پھر انلوک کرتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں میں نے جب اس کو انلوک کر کر انلوک دوبارہ کیا تو یہ 53 سے 54 ہو چکا ہے یعنی کہ یہ بالکل ایکو ریٹ آپ کو ڈیٹا فراہم کرتا ہے آپ نے ایک دن کے اندر کتنی دفعہ ان لوگ کیا ہے اس کا ڈیٹا موجود ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہ نوٹیفکیشن ایک دن کے اندر مجھے اس موبائل فون کے اوپر کتنے نوٹیفکیشن رسیب ہوئے یہ ان کا ڈیٹا ہے مجھے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ون سیونٹی سکس نوٹیفکیشن جو ہیں وہ رسیب ہوئے ہیں آپ ان کی مزید ڈیٹیل بھی دے سکتے ہیں کہ کس کس اپلیکشن کے اوپر کتنے کتنے نوٹیفکیشن رسیب ہوئے ہیں تو اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ ڈیٹیل میرے سامنے آ گئی ہے یہ ہے سنڈے منڈے اور ٹیوزڈے ٹیوزڈے والے دن مجھے سب سے کم نوٹیفکیشن رسیب ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو گراف بنا ہوا ہے سب سے چھوٹا ہے تو آپ ٹیوزڈے والے دن دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے 137 نوٹیفکیشن ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے کس اپلیکشن سے مجھے کتنے نوٹیفکیشن رسیب ہوئے ہیں تو اگر میں منڈے کا ڈیٹا نکال لوں تو منڈے کے دن مجھے ٹوٹل جو نوٹیفکیشن شوہ ہوئے ہیں وہ ہاں 764 ان 764 نوٹیفکیشن میں 697 نوٹیفکیشن جو ہیں وہ صرف اور صرف وارس ایپ کے ہیں تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں ایک ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ان لوکس ہیں اس کو بھی میں اوپن کر لیتا ہوں یہ سنڈے منڈے ٹیوزڈے یہ تینوں دنوں کا ڈیٹا شوہ ہو رہا ہے منڈے والے دن جو میں نے ان لوکس کی ہیں وہ ہیں سیونٹی نائن جبکہ ٹیوزڈے والے دن میں نے کی ہیں 54 اس کے اگر میں پریس کروں تو اس کے اوپر بھی ڈیٹا آ جائے گا چار گھنٹے 35 منٹ میں نے موبائل فون کو استعمال کیا جس میں فیس بک جو ہے میں نے ایک گھنٹہ 38 منٹ استعمال کی ہے یعنی کہ چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ 38 منٹ صرف اور صرف میرے فیس بک ہی کھا گئی جبکہ ایک گھنٹہ اور چوبیس منٹ پیگزل ایپ پچیس منٹ گوگل کروم اکیس منٹ یوٹیوب بالا منٹ ورس ہے یوٹیوب کے مطالق آپ ارشان نہ ہو یوٹیوب میں زیادہ لیپ ٹوپ کے اوپر یوز کرتا ہوں اس لئے اس کے صرف ٹونٹی وان منٹ ہیں اور چھ منٹ جو ہیں میسیجز اور پانچ منٹ جو ہیں مائی فائلز کے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کرتے کرتے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ میں میں نے کلکیٹر بھی یوز کیا ہوگا کسی وجہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیجیٹل ویل بینگ کتنا بہترین سوفٹوئر ہے اس پر آپ دن پر کا تمام ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا کیا کیا کونسی چیز کب دیکھی ہے اور اس سے آپ اپنے آپ کو ایویلیویڈ کر سکتے ہیں کہ آئندہ سے میں نے یہ چیز اتنی یوز نہیں کر لی یہ میرا اتنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہے جس طرح کہ فیس بک نے میرا ٹائم ویسٹ کیا ہے تو اس کے علاوہ آپ اور بھی اپشن دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ وینڈ ڈاؤن کا اپشن ہے وینڈ ڈاؤن کا اپشن ہے اس کے بعد یہ نوٹیفکیشن کا اپشن ہے نوٹیفکیشن یہ دو چیزیں جو ہیں ان کے مطلق میں آپ کو پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لئے چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو لے کر آؤں جس میں مواز زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو ملتے ہیں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ